سو آج ہم دیکھیں گے کہ بیلز فینومینا کس طرح سے پرفارم کیا جاتا ہے سو یہاں پہ ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہم پیشنٹ کو بولیں گے کہ وہ اپنی آئیز کو کلوز کر لے تو جیسے ہی پیشنٹ اپنی آئیز کلوز کرے گا آپ نے اپنا تھم جو ہے دونوں تھمز اپر اور لور آئیلیڈ پہ پیشنٹ کی پلیس کرنا ہے اور آپ نے اس کی آئیز کو اوپن کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ جب میں آپ کی آنکھ کھولوں آپ نے اپنی آنکھ کو خود بند کرنے کی کوشش کرنی ہے سو جیسی میں آئیلیڈ کو اوپر اٹھا رہی ہوں پیشنٹ اپنی آئی کو کلوز کر رہا ہے تو اس کا آئی بول اوپر کی طرف موف کر گیا اب میں اسے کہوں گی کہ آئی کو اوپن کر لے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی بول کورنیا سامنے آگیا اگران میں نے اسے کہا کہ اپنی آئی کو کلوز کرے تو اس کا جو کورنیا ہے وہ اوپر موف کر گیا تو ابھی ہم نے دیکھا کہ بیلز فنومنہ پرفارم کیسے کرتے ہیں لیکن کہاں اور کیوں کرتے ہیں بیلز فنومنہ ہم ٹوسیس کی اسیسمنٹ میں کرتے ہیں جب ہم ٹوسیس کی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم چیک دہ بیلز فنومنہ کہ کیا بیلز فنومنہ پوزیٹیو ہے اب پوزیٹیو ہے کا کیا مطلب ہے بیسیکلی ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا آئی جو ہے اون کلویر جیسے ہم نے آئی کلوز کی ہے یا پیشنٹ آئی کلوز کرتا ہے تو کیا آئی اپورڈ موف کرتی ہے اگر تو اپورڈ موف کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بیلز فنومنہ ہے وہ ہمارے پاس بیلز فنومنہ جو ہے وہ ہمارے پاس پوزیٹیو ہے اگر تو بیلز فنومنہ پوزیٹیو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو انفرانیوکلئر پاتھوے ہے جو پیشنٹ کا انفرانیوکلئر پاتھوے ہے وہ انٹیکٹ ہے مطلب کہ جو انفرانیوکلئر پاتھوے بلکل نوملی کام کر رہا ہے اس وجہ سے اس کا بیلز فنومنا پوزیٹیو ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے اگر پیشنٹ آئے کلوز کرتا ہے اور آئے کلوز کرتے ٹائم جیسے اس نے اپنی آئے کلوز کی آئے اوپر کی طرف موف کر جاتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جو کنجنگ ٹائیوہ ہوتا ہے پلپیبرل کنجنگ ٹائیوہ وہ وہاں سے نارشمنٹ لے لیتا ہے کورنیا اپنی تو کورنیا اور جو آئے بول کا فرنٹ سٹرکچر ہے وہ اپنی نارشمنٹ کنجنگ ٹائیوہ سے لے لیتا ہے اور وہاں پہ ڈرائے آئے کے چانسز کام ہوتے ہیں لیکن اگر تو آئے اوپر کی طرف موف نہیں کرتی تو ہمارے پاس بیل فنومنا جو ہے وہ نیگٹیف ہوگا اور اس کنڈیشن سے کامپلیکیشن کیا بنے گی کہ اس سے ہم مارے پاس پیشن کی آئے میں ڈرائیوہ ہوگی کیونکہ جو آئے ہے وہ اپنی نارشمنٹ پلپیبرل کنجنگ ٹائیوہ سے نہیں لے پا رہا اب یہاں پہ آپ ڈاکیومنٹ کیسے کریں گے کہ جو بیل فنومنا ہے جب آپ ٹوسیس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں تو آپ ڈاکیومنٹ کیسے کریں گے بیل فنومنا ہم دونوں آئے کا الگ الگ چیک کریں گے اگر تو پوزیٹیف ہے تو ہم اس طرح سے پوزیٹیف لکھ دیں گے اگر تو آپ کے پاس اپسنٹ ہے بیل فنومنا تو اس کیسے میں ہم نیگٹیف لکھ دیں گے اور اس سے کامپلیکیشن کیا ہوگی اگر بیل فنومنا اپسنٹ ہوگا تو ڈرائی نیس ہوگی تو ٹوسیس کے پیشن میں ہمارے پاس کیا ہے ہم بیل فنومنا کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا جو آئے اگر تو ٹوسیس ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے دروپنگ آف آئی لیڈ تو اب جیسے ہی آئی لیڈ ڈروپ کی ہوئی ہے اس طرح سے آئی لیڈ ہے اور پیشن کی آئے جو ہے وہ اوپر کی طرف مووو نہیں کری تو اس سے کیا ہوگا کہ آئے اوپر مووو نہیں کری اس کا مطلب ہے کہ ٹوسیس پیشن کو ہے ٹوسیس کیا ہوتا ہے دروپنگ آف آئی لیڈ آئی لیڈ نیچے کی طرف ہے تو اب کیا ہے آئے اوپن ہے جب آئے اوپن ہے تو اس کی نریشمنٹ جو ہے اتنے ریجن کو سپوز اتنے پارٹ کو پلپیبرل کنجنگ ٹائوہ نریش نہیں کر پا رہا جب نریشمنٹ نہیں ملے گی تو الٹیمیٹلی کیا ہو جائے گا یہاں ڈرائنیس اور ڈرائنیس کے بعد یہاں پہ کیرٹائٹس کے بھی چانسز ہیں اور فردر کمپلیکیشنز ہوں گی اس لئے ہم بیلز فنومنہ چیک کرتے ہیں کہ کیا پوزیٹیو ہے یا نہیں ایسے پیشنز میں جن میں ٹاوسز ہوتا ہے ان میں ہم بیلز فنومنہ کو چیک کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے چیک کرتے ہیں میں نے وہ بھی بتا دیا اور آپ اس کو ڈاکیومنٹ کیسے کریں گے اس سٹیٹس اپر پارٹ سٹیز کے یہ رائٹ آئی کا بتا رہے ہیں اور لوہر سٹیٹس کے یہ لیفٹ آئی کا بتا رہے ہیں موسیقی موسیقی